مکھنی ملائی چکن کی ریسپی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہو بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں مکھنی ملائی چکن کی ریسپی تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا یہاں پر میں نے لیا ہے چکن جس کو میں نے واش کر کے رکھ دیا تھا اور اس میں شامل ہوگی دہیں ایک باول کے قریب کریم ایک باول کے قریب بادام جس کو میں نے کرش کر کے رکھ دیا تھا یہاں پر شامل ہوں گے ادرک لہسن اور گرین چلیس کا پیسٹ ساتھ اس میں جائے گا بٹر کیونکہ یہ مکھنی ملائی چکن ہے اور اس میں شامل ہوگا آئیل حس بھی ضرورت یہاں پر گارنشنگ کے لیے ادرک گرین چلیس اور لائمر کو میں نے رکھ دیا تھا سپائسز میں شامل ہوگا نمک وائٹ پیپر بلیک پیپر اور زیرا پاوڈر ون ون ٹیبل سپون تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دہیں یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں دہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی کریم جو ایک بول کے قریب ہے یہاں پر میں ہاف کریم ایڈ کروں گی ہاف میں اینڈ میں ایڈ کروں گی جب چکن ڈن ہو جائے گا اب اس میں شامل ہوگا بادام کا پیسٹ اور ساتھ میں سپائسز بہت ہی کم سپائسز اس میں شامل ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کا چکن بنتا ہے یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں ادرک لہسن اور گرین چلیس کا پیسٹ بس یہ چیزیں ہم نے شامل کر دی ہیں اور اس کو میں میڈینیشن کے لیے رکھ دوں گی اچھے سے اس کو مکس کریں گے میڈینیشن کا ٹائم آپ اپنے مطابق دے سکتے ہیں میں اس کو ہاف آر کے لیے میڈینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں اب یہاں پر میں نے لیے ایک پین اور میڈی میڈینیشن کو ہو گیا ہے ہاف آر تو اب میں اس میں شامل کروں گی میڈینیٹ کیا ہوا چکن یہ دیکھیں یہاں پر میں نے چکن ایڈ کر دیا ہے اب اس میں کوئی بھی آئیل یا بٹر ایڈ نہیں کیا صرف چکن ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے دہی میں یہ چکن گل جائے گا کچھ دیر بعد جب آپ اس کو اپن کریں گے جب یہ ہاف دن ہو جائے گا چکن تو اس میں شامل کریں گے ہم ٹو ٹیبل اسپون کے قریب بٹر یہاں پر میں ٹو ٹیبل اسپون کے قریب بٹر ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں جائے گا اور آئیل ہس بھی ضرورت کیونکہ اس میں بٹر بھی ایڈ ہوئے اس لئے ہم نے آئیل بھی کم ہی ڈالنا ہے جب ایڈ میں اگر آپ کو لگے کہ آئیل کم ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بس اس کو آپ اچھے سے مکس کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ جب یہ فل ڈن ہو جائے گا تقریب بند تو آپ اس میں جو بچی ہوئی کریم تھی وہ آپ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں جائے گا جو ہم نے گارنش کی ہوئے تھے ادرک، لیل لیمن اور گرین چیلیز ہاف ہاف ابھی اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف جب یہ ڈش آؤٹ آپ کر دیں گے تو اس کے اوپر میں گارنش کر دوں گی اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ اس کو اب مکس کریں گے جب آپ دیکھیں گے کہ اس کی کنسسٹنسی اتنی ہو گئی ہے تو بس اب آپ کا چکن ڈن ہو جائے گا اس کو آپ ڈش آؤٹ کر دیں یہ دیکھیں ہمارا کریمی مکھنی ملائی چکن ریڈی ہے اس کو انجوائی کریں آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ